الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علی اللہ نبی عبادہ وعلى آلہی وآلہی 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 اللہزین اوفو اہدہ چھبیس محرم چودہ سو پنتالیس اجری تیرہ اگست دوہزار تئیس مدینہ منورہ سے میں بدر آیا ہوں اور یہ اسماء گرامی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان شہدائے کرام صحابہ کرام کے ہیں جن نے غزوہ بدر کے اندر جہاں میں شہادت نوش فرمایا اور پیچھے وہ مقبرہ موجود ہیں جہاں پر شہدائے بدر صحابہ اکرام وہاں پر متفون ہیں یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرص کی ہے غزوہ بدر تاریخ اسلام کے پہلے وہ مارکہ ہے جس نے کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا اور یوں سمجھ یہاں پر فتوحات کا آغاز ہوا ہے اور یہ مبارک ہستیاں ہیں جن نے سب سے پہلا اپنا خون اس کام کے لیے دیا ہے خیر میں جو بات اس وقت کاڑ کرانا چاہ رہا ہوں مدینہ طیبہ سے بدر آتے ہوئے میرے ایک شاگرد نے کلپ بیجا کہ استاذ رئیس کو دیکھ لیں میں نے دیکھا تو ایک مماتی عالم عطا اللہ بندیالوی گمراہ کا تھا اور اس نے یہاں پر بھی آ کر بجائے اس کے کہ صحابہ اکرام شہدہ کا تذکرہ ہوتا میدان جہاد کا تذکرہ ہوتا امت کو جہاد کی دعوت دی جاتی اور کفر کی خلا میدان عمل نکلنے کی ترغیب دی جاتی یا پھر پھر آ کر وہی عدم سمائے موتہ کی بیس کو چھیڑ دیا خیر وہ جو کریں سو کریں مجھ سے غرض نہیں ہے میں اس طرح بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک کے جس پر بات کی ہے یہ روایت صحیح بخاری بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو کمہ تھا جس کے اندر مشرقین کے سرداروں کو پھینکا گیا اور آپ نے وہاں کھڑے اوپر گفتگو فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ اللہ نے جو ہمارے ساتھ فتح نسرت کا وعدہ کی ہم نے سچا دیکھ لیا ہے پا لیا ہے تم یہ بتاؤ حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقَّ جو تمہارے ساتھ شکست کا زلت کا جہنم کا عذابِ قبر کا وعدہ تھا تم نے بھی اس کو پا لی ہے وہاں پر حض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں سے گفتو کرتے ہیں کہ جن کے اندر اروان نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَبْدِ قسم اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَا لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں عمر تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں اب ظاہر اس سے کہ نظریہ جمہور آل سنت و علمات کا ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عام امواد کو سمع حاصل ہے عطا اللہ بندی عالمی نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے پر مرزہ ہونے پر دلیل یہ ہے نمبر ایک آپ نے فرمایا الان ابی نمبر دو آپ نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں نمبر دی آپ نے فرمایا مَا أَقُولُ جو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ عام امواد نہیں آج سنتے ہیں حضور کی بات سنتے ہیں اور یہی مرتے سن رہے ہیں اب بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے مرزہ کے ساتھ جب آج بات ہو رہی ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انہی کے بارے میں بات ہوگی جس طرح میں کسی بندے سے بات کو یار تجھے میری گفتگو آج جو میں کہہ رہا ہوں تجھے سمجھ آئی ہے کل کوئی بندہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو کرامت تھی کیوں اس لیے کہ استاجی نے فرمایا آج تجھے میری گفتگو لہذا بندہ کبھی نہیں سنتا یہ تین جملے بتاتے ہیں کہ استاجی کرامت ہے بھئی کرامت نہیں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج گفتگو فرما رہے ہیں اور انہی سے فرما رہے ہیں تو انہی کے بارے میں کہہ نحضرت اے عمر آج ان سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں یہ موجزہ کیسے ہوا اور یہ کہا جی ایسے ہی موجزہ ہے کہ جس طرح کو پتھر بات کر لے اور جس طرح کو تنہ بات کر لے تو موجزہ ہے بھئی جہاں تک تنے اور پتھر کی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی ہر چیز کا پتھر یا درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ پتھر یا درخت کا تسبیح کرنا موجزہ نہیں ہے اس تسبیح کو بندہ سن لے تو یہ موجزہ ہے بات تو صرف اتنی ہے بڑی آسان سی بات ہے تو بات اچھی طرح زینشین فرمالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گفتگو کرنا یہ بھی موجزہ نہیں ہے اور ان کا پیغمبر پا گفتگو کو سن لینا یہ بھی موجزہ نہیں ہے پھر یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مانے جب یہ بات مدینہ منورہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ذکر فرمائی تو امی عائشہ نے کیا فرمایا یہ سوگر حدیث عائشہ میرے سامنے موجود ہے سی بخاری حدیث نمبر 3980 عبداللہ بن عمر نے کہا وَقَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَا قَلِيبِ بِدْرٍ فَقَال قَال حَلْ بَجَتْتُمْ مَا وَادَ لَبَكُمْ حَقَّ سُمَّ قَال اِنَّهُمْ الْآَنَا يَسْمَعُونَ مَا أَقُول فَذُكْرَ الْعَائِ شَاہِ عائشہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُمْ الْآَنَا لَيَعْلَمُونَ یعنی عائشہ نے فرمایا کہ حضورا لَيَسْمَعُونَ لَيَعْلَمُونَ فرمایا اب دیکھو اگر لَيَعْلَمُونَ بھی ہو تو علم تب ہوتا ہے جب حیات ہو علم تب ہوتا ہے جب شعور ہو علم تب ہوتا ہے جب ادراک ہو جس کے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے چلو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو پوری مان لو آپ سماع کے انکار کر کے علم کے قائل ہو جاؤ علم کے قائل ہوگے تو حیات کے قائل ہوگے جب حیات کے قائل ہوگے تو اس میں پھر وہ اسی ماں کی بات آ جانی ہے پھر اگر آپ نے میعشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو وہ بات کیوں نہیں مانتے جو مسند احمد میں ہے جب میعشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں مدفون تھے میں جایا کرتی موزد ابو بکر صدیق تھے میں تب بھی جایا کرتی ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے والد تھے فلمہ دفن عمر دفن ہوگے تو اس وقت جب جاتی تو میں اپنے اوپر پردے کا چادر کا احتمام کر کے جاتی حیاء امن عمر ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شوہر تھے ان سے میرا تو پردہ نہیں تھا عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ بات آتی ہے تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں یہ ان کی بادی عقل کے خلاف ہے تم کیسے ماننیں میں خیر گزارش کر رہا ہوں دھوکہ امت کو مددو یہ سمائے امباد کا قیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی تائید کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جب یہ پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ بدر کا مارکہ غزوہ بدر کا مارکہ جہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہو اسلام غالب ہوا اور کفر کی جڑے کٹ گئیں وہاں آ کر تذکرہ شہادہ کے کرنا چاہیے صحابہ کے کرنا چاہیے جہاد کیا کرنا چاہیے امت مسلمہ کو مدان عمل میں نکلنے کے بات کرنی چاہیے وہاں بھی ان مسائل کو آ کر چھیڑ دیا جاتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے یہ فروعی مسئلہ اس پر بیس نہیں کرنی چاہیے بیس ہم نے نہیں کی فروعی مسئلہ بھی ہوگا اور جمہور آل سنت والجماعت کا ہوگا اس کے مدد مقابل کوئی شخص دمرائی پھلانے کی کوشش کرے گا ہم نے جواب دیا تھا جواب دے ہیں آئندہ بھی دیتے رہیں گے اس شخص نے بدر میں بات کی ہے تو میں نے بدر میں جواب دیا ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم ہر موقع پر جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اعتدال اور دلائل اور اخلاص کے ذات اس کی تردید کرتے ہیں اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو آل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين